بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد آل شیخ نے جمعیرات کی روز یہ بتایا کہ پہلا تعلیم سمیسٹر آخر تک آن لائن ہی ہوگا شاہی فرمان جاری ہو چکا ہے سعودی عرب میں نئے تعلیمی سال کی شروعات آن لائن کی گئی تھی پرائمری، میڈل، سانوی سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم آن لائن ہو رہی ہے ٹیکنالوجی ٹریننگ کی انسٹیوٹ اور سینٹرز بھی یہی سلسلہ چلا رہے ہیں البتہ پیکٹیکل کے لیے طلبہ و طالبات کو کالجوں، انسٹیوٹ اور سینٹرز میں حاضری دینا پڑتی ہے ڈاکٹر حمد آل شیخ نے بتایا کہ سعودی قیادت طلبہ و طالبات کو نئے کرونا سے بچانے کے لیے پرعزم ہے اسی لیے ہر مرحلے کی تعلیم آن لائن دی جا رہی ہے وزیر تعلیم نے بتایا کہ حالیہ ہفتوں کے دوران مملکت بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لے کے ایوان شاہی نے حکم دیا ہے کہ پہلے تعلیمی سمسٹر کا باقاعدہ حصہ بھی آن لائن ہی رکھا جائے الجوف میں ساہر کیمرے توڑنے والے چار افراد گرفتار الجوف پولیس نے حد سے زیادہ سپیٹ سے گاڑی چلانے والوں پہ نظر رکھنے والے کیمرے توڑنے پہ چار افراد کو گرفتار کیا الجوف پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ مقامی شہریوں نے جان بوجھ کے ساہر کیمرے میں توڑ پوڑ مچائی تھی انموس نے یہ بھی کہا کہ چاروں کو شاناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا یہ عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں انموس نے توجہ دلائی کہ چاروں سعودی شہریوں کو ایف آئی آر درج کر کے پبلک پریسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا یاد رہے کہ سعودی محکمہ ٹرافک شہروں کے اندر اور باہر ڈرائیونگ کے حوالے سے انتہائی رفتار مقرر کیے ہوئے ہیں خلاورزی پہ جرمانے کیے جاتے ہیں ماضی قریب تک شہروں پہ انتہائی رفتار ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا تھی حالیہ آئیام کے دوران انتہائی رفتار مختلف مقامات پہ ایک سو بیس سے بڑھا کے ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹا کر دی گئی ہے مقام کرمہ میں اپنی بیٹی کو مارنے پیٹنے والے کیس کے متعلق مزید اپ ڈیٹ آئی ہیں یہ شخص گرفتار ہو چکا تھا اور پھر جب یہ پبلک پریسیکیوشن کے سامنے گیا تو وہاں پہ اس نے اعتراب کیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو مارا تھا اور اپنی بیوی کو مجبور کیا کہ وہ اس کی ویڈیو بنائے اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس شخص کا کہنا تھا کہ میری بہن نے میری بیٹی کے بال اسی بیٹی جس کو میں مار رہا تھا اس کے بال میری اجازت کے بغیر کاٹے تھے لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے میں اپنی بہن کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ گھر واپس آئے کیونکہ بال کاٹنے کے بعد وہ میرے گھر سے چلی گئی تھی تو میں اس کو واپس لانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا اب اس کا کیس عدالت میں چل رہا ہے بچی پہ ظلم کرنے کی وجہ سے اس کو معاف تو نہیں کیا جائے گا اور جو وجہ اس نے بیان کی ہے وہ بھی انتہائی غیر منطقی ہے کہ اپنی بہن کو واپس لانے کے لیے اپنی چھوٹی بچی کو بان کے پیٹتا رہا انفلائنزا ویکسین کے حوالے سے غلط دعوے کیا ہیں کینگ فہد میڈیکل سیٹی نے انفلائنزا ویکسین کے بارے میں من گھڑت تصورات اور دعووں کی حقیقت بیان کر دی اخبار 24 کے مطابق کینگ فہد میڈیکل سیٹی نے بتایا کہ انفلائنزا ویکسین کے بارے میں ایک من گھڑت دعویٰ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ارزم میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ دعویٰ سرہ سر غلط ہے اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں انفلائنزا ویکسین کے بارے میں یہ دعویٰ کہ یہ ویکسین لینے والا انفلائنزا کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ دعویٰ بھی غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کی بدولت ستر سے نوے فیصد تک انفلائنزا کا شکار ہونے سے تحفظ مل جاتا ہے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں یہ بھی غلط ہے ویکسین کسی طور بھی پرخطر نہیں ہے اور محفوظ ہے اس کے علاوہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بے حد معمولی ہیں اور کبھی کبار ہی ظاہر ہوتے ہیں مشروع دیا جا رہا ہے کہ انفلائنزا ویکسین ماں بننے والی خاتون کے لیے نام موضوع ہے یہ دعویٰ بھی غلط ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات ماں بننے والی خاتون کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ انفلائنزا ویکسین ضرور لے ویکسین کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے الرجی پیدا ہو رہی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے کوئی الرجی پیدا نہیں ہوتی تو یہ تمام خبر تھی انفلائنزا ویکسین کے حوالے سے جتنی بھی دعویٰ کیا جا رہے ہیں وہ نہ تو پریکٹیکل ہیں نہ کسی نے آزمائے اور نہ ہی کوئی سینٹیفک اس کا پروف موجود ہے لہذا ویکسین اور علاج وہ اپنا ضرور رکھیں یہ ویکسین وغیرہ انسان کو تحفظ دینے کے لیے ہوتی ہیں نہ کہ بیمار کرنے کے لیے دو ایٹی ایم توڑنے والا سعودی گرفتار ریاض پولیس نے دو ایٹی ایم توڑنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا اس نے دارالحکومت ریاض کے اطلال محلے میں کئی گاڑیوں کی شیشے بھی توڑ دیئے تھے وزارت داخلہ نے اپنے سرکاری سنیپ اکاؤنٹ پر بیان جری کر کے کہا کہ ایٹی ایم اور گاڑیوں کی شیشے توڑنے والا سعودی عمر کے چوتھے عشرے میں ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ معاینے سے پتا چلا ہے کہ واردات کے وقت وہ ہوش میں نہیں تھا اسے حراست میں لے کے قانونی کاروائی کے لیے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا وزارت داخلہ نے یہ نہیں بتایا کہ دو ایٹی ایم میں توڑ کھوڑ مچانے اور کئی گاڑیوں کی شیشے توڑنے والے شہری کا واردات کے وقت ہوش میں نہ ہونے کا باعث کیا تھا مسجد الحرام میں معذوروں اور بزرگوں کے لیے سپیشل ٹریک سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے ترجمان ہانی حیدر نے کہا کہ حرم انتظامیہ نے معذوروں اور بزرگوں کے لیے سپیشل ٹریک قائم کیا ہے تاکہ وہ سہولت اور آسانی سے تواف اور صحیح کر سکیں ہانی حیدر نے بتایا کہ انتظامیہ نے معذوروں اور بزرگوں کے مسجد الحرام تک پہنچنے کے لیے بھی سپیشل ٹریک کا انتظام کیا ہے ہانی حیدر کا کہنا ہے کہ انتظامیہ مسجد الحرام کی آلہ طریقے سے صفائی اور سینیٹائزنگ کا احتمام دن رات کر رہی ہے چار ہزار سے زیادہ ورکرز مطاب صفہ اور مروہ کے درمیانی علاقے بیرونی سہنوں اور داخلی دالانوں کی دھولائی اور سینیٹائزنگ پورے دن میں دس مرتبہ کرتے ہیں یہ دنیا ابھی ایمانداری اور فرض سناسی سے خالی نہیں ہوئی ہے ابھی بھی دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ایسے ایماندار لوگ موجود ہیں جو پرائی رقم اور بیگانے مال پہ نظر نہیں رکھتے ایسی ہی مثال لاہور ائرپورٹ پہ تائنات سیول ایوییشن کے ملازم نے قائم کر دی جس نے بیس ہزار سعودی ریال کی رقم جس کی پاکستانی روپاؤں میں مالیت آٹھ لاکھ روپے سے بھی زائد بنتی ہے اس کے اصل مالک کو پہنچا دی میڈیا ریپورٹس کے مطابق محمد اقبال نامی شخص ائرپورٹ پہ تائنات ہے اسے آج صبح یعنی آٹھ اکتوبر کی صبح ہزاروں سعودی ریال ائرپورٹ کے اندرونی اہاتے میں پڑے ملے جو اس نے اٹھا کے اپنے سینئر کے حوالے کر دیئے بعد میں یہ رقم اصل مالک کو تلاش کر کے اس کے حوالے کر دی گئی ائرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا کہ لاہور ائرپورٹ سے ملنے والے بیس ہزار سعودی ریال اصل مالک کو پہنچا دیئے گئے گم ہونے والی رقم جدہ سے آنے والی فلائٹ ایس وی سیون تھری ایٹ کے مسافر کو واپس کر دی گئی ائرپورٹ ملازم محمد اقبال کو بیس ہزار سعودی ریال کنویر بیلٹ کے پاس ملے تھے جو اس نے اپنے لاؤنج سپروائزر کاشف اخلاق کے حوالے کیے جسے اصل مالک کے سپورد کیا گیا سعودیہ سے آنے والے مسافر نے اپنی رقم واپس ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کیا اور ائرپورٹ کے ملازم محمد اقبال کا بھی شکریہ ادا کیا جس کی بدولت اس کے کئی سالوں کی کمائی کا نقصان ہونے سے بچ گیا ملابتی پیٹرول فروخت کرنے پہ بنگلہ دیشی کارکن کو سزا وزارت تجارت نے ملابتی پیٹرول فروخت کرنے پہ ایک بنگلہ دیشی کارکن کے خلاف کاروائی کی ہے سعودی نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت تجارت نے کہا کہ المجمع میں بنگلہ دیشی کارکن حسین میاں پیٹرول کے ساتھ ڈیزل ملا کے فروخت کرتا رہا ثبوت ملنے پہ اسے گرفتار کیا گیا اور اسے عدالت میں پیش کیا گیا جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا عدالت نے اس کے خلاف جرمانہ چھ مہینے قید اور سزا مکمل ہونے پہ اسے ملک بدر کرنے کی سزا سنائی مسکورہ کارکن کو عدالتی حکم کی بنا پہ بلیک لسٹ کر دیا جائے گا وہ دوبارہ کسی بھی ویزے پہ سعودی عرب نہیں آ سکتا یہ تھی چند اہم خبریں آج کے سعودی نامہ میں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ